پاکستانی ہونہار طالبات نے بھارت اور سویٹن کے تین ورڈ ریکارڈز توڑ کر گنیس بک آف ورڈ ریکارڈز میں جگہ بنا لی سوات ائرپورٹ سترہ سال بعد پروازوں کے لیے بحال کہ ہرمیدان میں سرزمین پاکستان کا سرفخر سے بلند کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتے اس بار ملک کی شان بنی پاکستان کی دو ہونہار طلبات ایمہ آلم اور سیدہ قصہ زہرہ جنہوں نے بھارت اور سویٹن کو شکست دینے کے بعد گنیس بک آف ورڈ ریکارڈز میں مجموعی طور پر تین ٹائٹلز اپنے نام کر لیے ہیں حالیہ دنوں گنیس بک آف ورڈ ریکارڈز کی جانت سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی ایمہ آلم نے دو ورڈ ریکارڈز توڑے ہیں جبکہ ایمہ کی ساتھی قصہ زہرہ نے ایک ورڈ ریکارڈ توڑا اور یوں دونوں پاکستانی سٹوڈنٹس کی نیس بک آف ورڈ ریکارڈز میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں ایمہ آلم سال دو ہزار بیس کی ورڈ میمری چیمپین ہے ایمہ نے سب سے زیادہ بی ترتیب الفاظ کو یاد رکھنے اور پندرہ منٹوں میں چار سو دس بی ترتیب الفاظ کو ارینج کر کے نیا ورڈ ریکارڈ تائم کیا جبکہ اس سے پہلے یہ ازاز بھارت کے پاس تھا اس کے علاوہ ایمہ نے سب سے زیادہ نام اور چہرے یاد رکھنے کا عالمی ریکارڈ بھی توڑا پاکستانی طلبہ نے پندرہ منٹوں میں دو سو اٹھارہ ناموں اور چہروں کو یاد رکھنے کا ورڈ ریکارڈ سٹ کیا جو اس سے پہلے سویڈن کے پاس تھا قصہ ظاہرہ کی بات کریں تو پاکستان کی دوسری ہونہار سٹورنٹ سیدہ قصہ ظاہرہ انتیسویں ورڈ میموری چیمپینشپ میں گورڈ میڈل جیت کر پاکستان کے لیے فخر کا باعث بن چکی ہے قصہ نے محض پانچ منٹ میں فکشنل ڈیٹس یاد رکھنے کا عالمی ریکارڈ توڑا ہے قصہ ظاہرہ نے اپنی یاداشت کے سہارے سب سے کم وقت میں دو سو اکیالیس تحریکوں کی درست شناخت کی جبکہ اس سے پہلے یہ عالمی ریکارڈ ہندوستان کی جانب سے قائم کیا گیا تھا جسے پاکستانی طلبہ نے توڑ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے پاکستان کی دونوں بیٹیوں کی اس کامیاد بھی پر سیدہ قصہ ظاہرہ اور ایمہ عالم کو گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے پاکستانی طلبہ نے یہ ریکارڈ دسمبر دو ہزار بیس میں قائم کیے تھے جس کی بازابتہ تصدیق حال ہی میں گینیس ورڈ ریکارڈ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے ذریعے کی گئی گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ کے علامی میں بتایا گیا کہ ایمہ عالم اور قصہ سیدہ ظاہرہ کو سانیہ عالم کی سربراہی میں ٹریننگ دی گئی جو ایک سوپر لرننگ ماسٹر ٹرینر ہے دنیا بھر میں اس لیول کے سینئر لائسنس یافتہ انسٹرکٹر صرف چار ہیں اور سانیہ عالم ان میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ سانیہ فیوچورسٹک لرننگ کے صدر بھی ہیں اس موقع پر ایمہ عالم نے اپنی خوشی کا اظہار کردے ہوئے کہا یہ اعزاز کی بات ہے کہ ان کا نام گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اب میں کہہ سکتی ہوں کہ میں بازابتہ طور پر ایک خوشکوار حیرت سے توچار ہوں جبکہ قصہ ظاہرہ نے اپنے جذبات کا اظہار کردے ہوئے کہا کہ حقیقت میں ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میمری کی حیرت انگیز کارنامی کے زمرے میں ان کے نام کا دنیا کے سامنے اعلان کیا جائے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہیومن میمری بینک کتنا حیرت انگیز ہے ناظرین گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں نہ صرف ڈاکومنٹس کو بلکہ دنیا بھر میں ہونے والے شاندار کارناموں کو بھی شامل کیا جاتا ہے سال دو ہزار بیس میں ٹیم پاکستان کی جانب سے ایمہ عالم اور سیدہ قصہ ظاہرہ متعدد ورڈ ریکارڈز توڑ چکی ہیں اسی کے ساتھ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے سوات ائرپورٹ سترہ سال بعد بحال سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت پاکستانی ایک اور اہم اقدام اٹھاتے ہوئے سوات ائرپورٹ کو سترہ سال کے طویل عرصے کے بعد کمرشل آپریشن کے لیے بحال کر دیا ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز سوات کے لیے پہلی پرواز پی کے سکس فائف زیرو اسلامباد سے سوات ائرپورٹ پر پہنچی اس موقع پر چیف منسٹر خیبر پکتونخواہ محمود خان فیڈرل منسٹر فور ایوییشن غلام سرور خان اور وزیر معاصلات مراد سعید بھی فلائٹ میں موجود تھے ابتدائی طور پر اسلامباد سے سوات کے لیے ہفتے میں دو دن پروازیں چلائی جائیں گی اسلامباد سے سوات کی فلائٹس کراچی اور لہور سے آنے والی فلائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی ائرپورٹ پر پرواز سے قبل کی کاٹ کر ایوییشن منسٹر غلام سرور خان نے موجود مہمانوں کو گلدستے اور تحائف بھی پیش کیے اس موقع پر وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ سترہ سال بعد سوات کے لیے پی آئی اے کی پروازیں شروع کر رہے ہیں مالی مشکلات اور دہشتگردی کی وجہ سے پچھلے طویل عرصے میں یہ پروازیں بند تھیں سوات اور مالکن کی عوام نے سیکیورٹی فوسز کے شانہ بشانہ بڑی جوان مردی سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا پی آئی اے کی سوات کے لیے پروازیں وقت کی اہم ضرورت ہیں اس موقع پر غلام سرور خان کا مزید کہنا تھا کہ ہفتے میں دو پروازیں لہور اور اسلامباد سے سوات تک شروع کر دی گئی ہیں جن میں اضافہ کیا جائے گا پی آئی اے کی پروازوں سے نہ صرف قومی ائر لائنز کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ سوات میں سیاحت کو مزید فروک بھی ملے گا اور اس کا ڈائریکٹ اثر سوات پر ہوگا اور سوات کے علاقے میں ترقی دیکھنے کو ملے گی بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.britestarTV.live یا پھر برائٹ سٹار ٹی وی کے سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منشن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں Take good care of yourself دیکھتے رہیں برائٹ سٹار ٹی وی موسیقی